دیکھو آج ممبر سے باتیں بتا رہا ہوں میں نے کوئی نظرانہ نہیں لیا مولانا سے پوچھو میں اللہ کے لیے آپ کو دین کی بات سنا رہا ہوں کہ خدا اگر راضی ہو جائے آج کیلئے مجرس قبول ہو جائے تو افتر کی مفرد کے لیے ہی کافت اس لیے حیال کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سوچو پتہ لیے ویزہ زندگی کا تین لائن کا کارڈ بناو آج کل ایڈرس کارڈ جو بن رہے ہیں اس پر میرا ایک مشہورہ ہے کہ کارڈ کے اوپر تو آپ لکھ دیجئے بلاگ دیو فلان امبر کارڈ بنگلہ لیکن بیک سائیڈ پچھلے حصے پر جو سادہ ہوتا اس میں تین جملہوں لکھوالو زندگی کا ویزہ ایک لائن ناقابل توسیر دو لائن تیسری لائن میں لکھو نامعلوم المیاد نزانے بلالے پیا کی زڑی جوانوں کو مرتے دیکھا میں نے اٹھارہ سال کے عمر اٹھارہ سال کے جوان کو اپنے ساتھی کو جو تبیہ کالیج الہباد میں پڑھا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے دفن کیا جس کی زمانی کو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں اسی دن سے مجھے ہدایت ہوئی کہ اختر تو بھی ہوشیار ہو جائے کوئی زمانت نہیں کب تک زندگی رہی یہاں دلدی سے اس نسخے پر عمل کرلو جو میں نے ابھی بیان کیا اللہ تعالیٰ کا اشار دے گئے پاک ہے کہ ایمان والو تقوی والی زندگی اختیار کرو لیکن تقوی والی زندگی آسان اور لذیب کیسے ہوگی فرماتے کونو مہا صادقین شوالی ہی ان کی شہبت میں رہو دیکھو بھائی دیسی عام لنگلے عام سے پیون کھاتا ہے کنڈو جام میں میں نے وہاں تقریر کی تو پینتیس ایم ایسی اور گیارہ پی ایچ ڈی تھے وہاں اس سے کم کے لوگ لیے نہیں جاتے انہوں نے دن میں ہم کو دکھایا کہ دیکھیں صاحب دیسی عاموں کو ہم لوگ لنگلہ عام بنا رہے ہیں ان کے ساتھ دیسی عام کی شاہب کو لنگلے عام سے ملا دیا اور کہنے لگے لنگلے عام کی لذت اس میں آ جائے گی خوشبہ بھی آ جائے گی دیسی عام کو نیچے سے کھاتے رہیں گی اوپر سے وہ لنگلہ عام بن جاتا ہے نام کا لنگلہ عام ہے مگر بڑے بڑے لنگلوں کو تکڑا کر رہتا ہے نام تو اس کا لنگلہ عام ہے لیکن اگر لنگلہ بھی کھا لیتا ہے تو پوری نہیں لگتا ہی نہیں بتا ہی بڑے لیا طاقت ہے آنے اس میں نام کا ہے لنگلہ مگر دوستو ایسے ہی جو دل بگڑا دل ہے جو بگڑا دل ہے اگر اچھے سوالہین کی صحبت میں پا جائے تو بگڑا دل چگڑا دل ہو جاتا ہے وہ لنگلہ عام کل کو دوسروں دیسی عام کو بھی لنگلہ عام بنانے لگتا ہے جو آج دیسی عام ہے لنگلے عام کی صحبت سے اس کا نام بدل گیا دام بدل گیا کام بدل گیا اب اس کو لنگلہ عام اب کہتے ہیں دیسی عام کہنا جائز نہیں جب وہ لنگلہ عام بن گیا اس کی مرکز سے دوسرے دیسی عام بھی لنگلہ عام بننے لگتے ہیں آج سوالہین کی صحبت اللہ تعالیٰ نے یہ نقصہ بیان فرمایا کہ اگر اے ایمان والو تقویٰ والی زندگی اختیار کرو اللہ والی زندگی اختیار کرو کیسے حاصل ہوگی کیسے اللہ والے بنوگے شاہدلقلی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے مجھے درون فرماتے تھے میرے اختر اللہ کا راستہ ایسے تو بہت مشکل ہے مگر اللہ والوں کی صالحین کی صحبتوں سے انسان جلللللہ والا ہو جاتا ہے جلللللہ والا ہو جاتا ہے یہ شارٹ پر راستہ ہے صحبت کا اثر پڑتا ہے چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا کس سید الانبیاء کے زبان سے آج اختر اس کی تفسیر پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے گہرے دین کے دوست پر خود و خود ہو جاتا ہے تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کس کے ساتھ تم دوستی کرتے ہو جیسا دوست ہوگا ویسے ہی تمہارے اندر اثر آ جائے یہ حضا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جس کو ملالکاری نے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کے دن میں یہ خاصیت رکھی یہ طبیعت میں کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے اس میں عادتیں اس کے اندر جذب ہو جاتی ہیں مثلا کوئی شخص چور کے ساتھ رہے ایک بیٹا شریف بیٹا ہے شریف خاندان کا ہے بلکہ سید خاندان کا سید خاندان کا شریف لیکن اس کا بیٹا چوروں کے ساتھ رہتا چوری نہیں کرتا صرف چوروں کی محبت ہے اس کو آہستہ آہستہ ایک دن آپ سنیں گے کہ جناب ان کے دن میں بھی چوری کے وسوسے آنے لگے پہلے وسوسے آئیں گے پھر چوری بھی کرنے لگے گا سمجھا ایسے ہی اگر آپ کا کسی لنکے کا ماحول آپ کا بیٹا ایسے ماحول میں رہتا ہے جو لوگ کی اگرنے عورتوں کے چکر میں پڑے ہی ہیں بردگاہی کرتے ہیں سینما اور اوڈو ڈائجس میں رنگی نفس آنے پڑتے ہیں گندے گندے خیالات کچھ دنیں آپ دیکھیں گے آپ کا لڑکا بلکل ہاتھ سے چلا گیا بچی ہو گیا معلومات امتحان میں بھی فیر ہو گیا کیونکہ دماغ میں جب اس کے یہ خباستیں آ جاتی ہیں پھر کہاں کون یاد کرتا ہے سبق پھر سب دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے دنیا تو آخرت تو تباہ ہوتی ہے غیر اللہ سے اللہ کی نافرمانی گناہوں سے نہیں برباد ہوتی ہے خون سمجھ لو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے